The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں ڈاکٹر انیل ریاض بٹالوی صاحب ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا اور اٹھارہ سال سے یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کے والد صاحب ریاض بٹالوی بہت مشہور جرنلسٹ تھے ڈاکٹر صاحب جناب سلام علیکم بہت بہت شکریہ invite کرنے کا بجے ایک تبہ پھر ڈاکٹر صاحب آج ہم پچھلی دفعہ ہم نے property کی بات کی تھی economy کی بات کی تھی آج ہم health کی بات کرتے ہیں میں کچھ statistics دیکھ رہا تھا life expectancy کے تو جاپان میں life expectancy 85 years ہے 85 سال اور Central African Republic میں سب سے کم ہے وہ ہے 53 years پاکستان کی ہے 67.7 اور یہ 67 جو ہے اس سے بہتر ہے روانڈا کی افریقہ کا جو ملک ہے انڈیا کی نپال کی بھوٹان کی بنگلہ دیش کی بلکہ بنگلہ دیش کی ان سب میں سے بہتر ہے 73.5 اور infant mortality میں بھی ہم کافی بری situation میں ہیں پاکستان کی infant mortality ہے 56.88 پر 1000 live births انڈیا کی ہے 27 تو یہ ہمارے in ڈیکیٹرز اتنے برے کیوں ہیں ڈاک صاحب ہیرت کی بات ہے میرا اپریین اس پہ ہے کہ یہ ابھی اتنے بہتر کیوں ہیں جو سسٹم ہمارے پاس چالو ہے اس کے اندر تو اس سے بھی بتر ہونا چاہیے جو آم سسٹم ہمارا ہیلتھ کیئر کا ہے میں specific پاکستان کی بات کروں گا آہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اندر اتنی بھی بچت ہو جاتی ہے یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ کس طرح اتنے لوگ بچ جاتے ہیں کئی وجوہات ہیں اس چیز کی آہ سب سے پہلے تو آہ جو میجر وجہ میں کہوں گا کہ آہ جو disbelief create ہوا ہوا ہے لوگوں کا ڈاکٹرز کے اوپر اب ڈاکٹرز کے اوپر disbelief ہونا اہم بھی ہے اور جو ہیلتھ سسٹم ہمارا ہے جو کہ ڈاکٹرز کی فیور میں ہرگز نہیں ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس چیز کے اندر اگر ہم اس چیز کے بارے میں discuss کرنا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہیلتھ کیر سسٹم کیوں اہمیت رکھتا ہے what is the importance of ہیلتھ کیر سسٹم in a society دیکھیں being well off is something جس کے اندر آپ پیسہ کماتے ہیں ایک capital جمع کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ سیکیورٹیز ہی گھٹی کرتے ہیں جس کے نظہری سی بات ایک چھت ہو گئی ایک عدد transportation system ہو گیا ایک اچھے علاقے میں رہائش ہو گئی and at the same time ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جب ہمیں ضرورت پڑھے ایک اچھا ہیلتھ کیر سسٹم ملے اور ضرورت ہر ایک کو پڑھنی ہے because definitely age will catch up with everyone تو اس ہیلتھ کیر سسٹم کو جس طرح سے ignore ہم نے کیا ہوئے کہ ہم private hospitals کے اندر بہترین private hospitals ہیں پاکستان کے اندر بہترین علاج جاری ہے پاکستان کے اندر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کسی بھی بہتر سے بہتر اسپطال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں at a certain cost لیکن یہ جو سٹیٹس ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے affording لوگوں کے لیے نہیں ہوتے this is for the overall the whole country جس کے جس کے اندر ایک ہیلتھ کیر سسٹم بڑھا ہے ہم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سسٹم کیا ہے and as far as I have seen in all my medical practice پاکستان انڈیا and a lot of other countries have actually no system ہم comparison کی جو بات آپ مجھ سے کر رہے تھے کہ انڈیا میں بہتر ہے پنگلہ دیش میں بہتر ہے I am quite sure کہ healthcare system in ممالک میں بھی بہتر نہیں ہے اگر healthcare system کی اوپر نظر مارنی ہے تو آپ کو west کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ ادھر کیا system ہے ہمارے لیے mbbs کی جو degree ہے جو مطلب ہر ڈاکٹر mbbs کرتا ہے تو اس کو license مل سکتا ہے practice کرنے کا اس کو اتنا devalue کر دیا گیا ہے اتنا devalue کر دیا گیا ہے کہ جیسے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں یہ ہم چلتے ہیں اپنی اس discussion کے اوپر جو ہماری ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی کہ why is health important دیکھیں ایک عدالت میں case جاتا ہے ایک judge کے پاس اس case کے اوپر judge ایک ruling دیتا ہے now he can be questioned اس کے پاس کو appeal کا آپ کے پاس appeal کا ایک موقع ہے کہ آپ appeal کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے فیسٹا غلط کیا higher court میں different court میں کسی اور طرح سے اس فیسٹا ایک گر آپ appeal کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اپنا کو matter لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے فیسٹ لے کے مطابق آپ کا علاج ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ کے پاس appeal کا کوئی چارہ نہیں ہے for example if you have asdema attack if you have a heart attack کوئی اس طرح کی چیز ہو تو وہ چند second ہے آپ کے پاس جس کے اندر صحیح اور غلط فیصلے نے آپ کی زندگی بچانی ہے یا آپ کو permanent کو damage دے دینا ہے ایک asdema attack کے اندر اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ صحیح علاج نہیں کرتا تو یہ 5% of lung capacity is completely gone for life اسی طرح if you have a myocardial infarction اور ڈاکٹر ان موقع پہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا you are there no more تو اس چیز کے اوپر اتنا کم concentrate کرنے کی ملی سمجھ سے چیز بالکل بہار ہے کہ کیوں کم concentrate ہوتا ہے being affluent آپ ایک اچھے سے اچھے اسپتال کے اندر اپنا علاج دیکھ سکتے ہیں کہ میں کروان ہوں گا مطلب میرے گھر کے بالکل پاس اگر کوئی ہسپتال ہے اور وہ بڑا اچھا لہوش قسم کا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی مسئلہ پڑے گا میں تو ادھر چلا جاؤں گا but we never consider this کہ جب ہم کہیں دور دراز ہوتے ہیں کسی emergency situation میں ہماری وہ ساری planning دھری کی دھری رہ جاتی ہے for example if we are traveling on a road somewhere and we come across ہمیں کوئی accident ہوتا ہے تو we will not be taken to the hospital of our choice we will be taken to a government institute which is nearby میں آپ کو دو اگزامپلز دیتا ہوں لیکن where did she end up in an emergency hospital in Rawalpindi جہاں کے بیڈ کے اوپر جا کے کھڑے ہونا بھی کسی کے لیے بہت مشکر ہے but she spent her last time in that place اور اگر اس کی بندو چھوٹی ہوتی بے نظیر بھٹو کے پاس علاج کی پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی but اس کو جب بم بلاسٹ کے اندر اس کو head injury ہوئی تو اس کے پاس صرف 90 minutes کی ونڈو تھی جس کے اندر اس کو under the surgeon's knife ہونا چاہیے تھا she could have been saved اگر اسے زندگی میں اپنی ان چیزوں کی اہمیت کا پتا ہوتا تو definitely she would have spent more on that سرکاری اسپتال یا ہر سرکاری اسپتال پہ جہاں پہ اس کا علاج ہونا تھا کیونکہ حادثہ تو کسی سے پوچھ کے نہیں آتا نا جی rescue system ایک اہم ہوتا ہے کہ rescue system کے اوپر کیا کرنے rescue system کے اندر windows اہم ہوتی ہیں آپ کو ایک foliage کا ٹیک ہوتا ہے تو you just have a 90 minute window جس کے اندر آپ کو surgeon's knife کے اندر ہونا چاہیے that means carrying from their transportation and everything اسی طرح آپ کو ایم آئے ہوتا ہے cardiac attack ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس 8 سے 10 minute ہے جس کے اندر آپ survive کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے emergency response system آپ کا ہونا چاہیے لیکن emergency response system intensive care management یہ سب بہت زیادہ cost لیتی ہے اور ہماری public اس چکر میں ہے اس سنسلے میں ہے کہ اس کو ہر چیز مفت مل جانی چاہیے without spending a single penny تو how do you think a doctor جس نے اپنی پوری زندگی لگا کے پڑھا ہے بقاعدہ جب آپ سڑک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ cricket کھیل رہے تھے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا پڑھ رہا تھا اس کے پاس کیا incentive ہے ڈھنکہ علاج کرنے کا کچھ تو ہے اس کو incentive دے گی نا lbbs کی پڑھائی یا تو اس کی کتابوں کا بزن مجھے اٹھا کے کو دکھا دے جو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کر کے لکھا دے تو میں مانوں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو تمام professions کی طرح لے لیں this profession has to be treated differently میں یہی ideology لے کے تمام لوگوں کے ساتھ کو پچھلے دس سال سے سر پیٹ رہا ہوں میں نے کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا جس کو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس system کے اوپر پیسہ آنکھیں بند کر کے ڈالنا پڑتا ہے یا کوئی ایسا طریقہ اجاب کرے کہ there could be a private and government kind of a like collaboration کیونکہ علاج سستی چیز نہیں ہے مطلب اگر میں اپنے کلینک کے اوپر کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک جو رومال آپ کو پانچ روپے کا ملتا ہے مجھے وہی رومال sterilize کر کے کوئی ڈیرھ سو روپے کا ملتا ہے یا تین سو روپے کا ملتا ہے تو آپ ان چیزوں کی قیمت میں فرق دیکھیں health care system is not cheap جی پوچھیں جی اچھا آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساؤتھ ایشیا کے باقی ملک ہیں ان میں بھی health care system اتنا اچھا نہیں ہے لیکن سر بات یہ ہے نا کہ کچھ تو انہوں نے بہتر کیا ہوگا نا مثلا پاکستان سے بے شمار مریض جو تھے انڈیا جاتے تھے treatment کے لیے اور دوسرا میرے خیال میں ایک factor یہ بھی ہے کہ وہاں دوائیں سستی ہیں میں نے ایک انڈین فارماسوٹیکل executive کا interview کیا تھا جو پاکستانی market کو اچھی طرح جانتا ہے یہاں پہ کئی شہروں میں visit بھی کر چکا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ vaccine جو ہم ڈیڑھ سو دو سو میں بیچتے ہیں وہ ہی یورپ میں جا کے جو ہے پھر پاکستان آتی ہے تو آپ کو سترہ اٹھارہ سو کی ملتی ہے تو ہم اس سے بھی تو فائدہ نہیں اٹھا رہے جی دیکھیں comparison کی جہاں تک بات ہے تو yes پاکستان کی اندر جیسے ہمارا پچھلا topic تھا investment on manufacturing بہت کام ہے اور جب investment on manufacturing کام ہوگی تو وہ pharmaceutical industry بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح آپ کو کسی بھی کاروبار کو شروع کرنا ایک بہت بڑا پہاڑ لگتا ہے اسی طرح pharmaceutical company کے انتر دوائی بنانا بھی اتنا ہی بڑا پہاڑ ہے اس سے بہت سستہ اس کو امپورٹ کرنا ہے انڈیا اگر ہم سپیسپکلی ہندوستان کی بات کرے تو جو اپنے ملک میں manufacturing اور دوائی کی رسد بغیرہ کے اوپر سیریس کی مطلب کچھ سوچتے ہیں جبکہ ہمارے ملک کے اندر ابھی تک یہ سوچنے کا شاید ہمیں ٹائم نہیں ملا ہمارے پاس اس کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کے اندر لیکن کیا ہم اس سسٹم کو آئیڈیل کہ سائٹ پہ کر دیں نہیں there has to be another explanation کہ جو انگلستان یا امریکہ میں علاج ہو رہا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کے پر بھی تو غور کر کے ریکھیں کہ کیا چیز ہے میں جب کینیڈا کے اندر گیا تو میرے پاس جن ساب میں آئی وز ٹھنکی آئوٹ مطلب ٹرکنگ انڈسٹری تو جس بندے نے مجھے گائیڈ کیا ہی وہ انڈیان ڈاکٹر جو انڈیا سے ڈاکٹر کے طور پہ تھا ہے تو اگر تو بہت ہی جنڈت آمیز آپ مجھے کو امریکی دکٹر دکھاتے جو پاکستان کے انڈر آکے مطلب اس رہے کام کرنا چاہ رہے ہوں انڈیا ڈاکٹر تو پھر بھی جا رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سوپیریئر نہیں ہے ڈیفنیٹلی 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 کہ پاکستان میں وہ علاج بہی اثر نہیں ہے اس علاج کے کرنے والے کو پذیرائی نہیں ہے اور وہ پذیرائی انڈیا میں موجود ہے اور کچھ میں فیکس دیکھ رہا تھا انڈیا کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ ہے کوئی بیالیس بلین ڈالرز کی اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ 3.2 بلین اور ہمارا کچھ کم ہے ہم انڈیا سے تو اس لحاظ سے یہ بیس بلین سے بھی کام ہونی چاہیے ہماری جو ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری لیکن اس ہیلتھ کیر سسٹم سے زیادہ تعلق ہمارے ایکنومکل سرکچر سے زیادہ ہے کہ دی دو پرموٹ دیر بھی شامل ہے دی آر کرییٹی آر میڈی گیشن دی آر بزنس تعلق ہے اس چیز کا لیکن میرے خیال میں جو زیادہ اہم چیز ہے جس کے اوپر میں مطلب اپنی ڈسکیشن کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ وٹ پیر 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 سینیر سینیر سیسٹھر سیسٹم تھرلی ایمی بی اس ڈگری پاکستان میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے پوست ریجویشن پاکستان میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے جنرل پریکٹس کا سیسٹم جو پاکستان اور انڈیا میں نہیں موجود اس کو بہت زیادہ اوپر کرنے کی ضرورت ہے ریفرل سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پرائیویٹ ہسپتال کا existence ہر جگہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن at the same time insurance system should be there تاکہ اس کو adequately treat کر سکے مطلب اس سارے سسٹم کو چلا سکے for example اگر میں آپ کو کہوں کہ جی آپ مجھ سے پوچھیں as a doctor as a doctor as a friend you ask me you call me and ask me کہ جنہا آپ میرے گلے میں خرابی ہے تو میں کیا دبائی کہوں میں آپ کو ایک عدد دبائی کا نام بتا دوں گا جو کہ مجھے پتا ہے اور آپ medical store سے جائیں گے اور وہ خرید لیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ medical store پہ آپ کو کوئی اس antibiotic کو یا کوئی بھی prescription medicine کو خریدنے سے یا اس کو اس کو بیچنے سے کوئی ممانیت نہیں ہے اس کی کوئی بھی دبائی جا کے خرید سکتے ہیں سوائے کہ اب ایک کلیشے بن چکا ہے کہ نارکوٹیکس جو ہوتے ہیں اس کے لئے ڈاکٹر کی prescription pad لے کے آئیے یہ جی یہ prescription pad ہے یہ ڈھائی ہزار روپے میں چھپتا ہے without any checking without anything کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں کے نہیں ہوں میں نے order بھیجا open market سے انڈیا اور پاکستان دونوں میں یہ پندرہ سو سے دو ہزار روپے میں چھپ جائے گا اب اس prescription pad کے اوپر آپ نارکوٹیکس لے رہے ہیں یا ایسی دوائی لے رہے ہیں جو کہ prescription medicine ہے یا antibiotic لے رہے ہیں تو اس سے آپ نے کیا ثابت کیا کہ آپ اپنے ہیلڈ سسٹم کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں آپ نے کویکری کو کیسے روک لیا یہ جو دو نمبر ڈاکٹر سارے کے سارے پاکستان انڈیا دونوں اس چیز سے سفر کرتا ہے ایک سے ایک دبائی لکھ کے دیتے ہیں آپ اس کو کیسے روک رہے ہیں میری proposition جو کہ ہر ایک کے سامنے رہی ہے میں اس کا solution بقاعدہ لے کے ہر ایک کے پاس گیا ہوں اس کا بہت simple سا علاج ہے جو کہ ہر جگہ رائج ہے میں اگر medical college میں پاس ہوا ہوں اس کے بعد مجھے ایک پاکستان medical and dental council یا پاکستان medical council نے مجھے لائسنس دیا ہے جس کا ایک نمبر ہے میں کسی کو کوئی بھی دبائی لکھتا ہوں میں نے اپنے پیڈ کے اوپر اپنا نمبر لکھوں گا تو وہ دبائی issue ہوگی لیکن ہم پیڈ کی کہانی تو چھوڑ دیں اس کو electronically جانے میں کیا حرج ہے اگر میں کسی کو دبائی لکھ رہا ہوں مجھے electronically اسے feed کرنا چاہیے وہی چیز انٹرنیٹ کے ذریعے pharmacist یا medical store والے کے پاس کھلنی چاہیے کہ ڈاکٹر نے یہ دبائی لکھی ہے وہی دبائی آپ کے نام کے ساتھ میرے نام کے ساتھ اور اس medical store کے نام کے ساتھ اس electronic system میں feed ہونی چاہیے یہی system جب west میں ہے تو وہ سب بالکل ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر ایک آدمی کو پچیس دبائییں لکھ کے دے رہے اس کو چیک کس نے کرنا ہے کہ وہ غلط دبائی لکھ کے دے رہے کہ صحیح دبائی لکھ کے دے رہے جب تک میرے record پہ شکیل صاحب آپ کے نام کے ساتھ اگر میں نے آپ کو دبائی دی ہے میرے نام کے ساتھ اور جس store سے آپ نے خریدے اس کے نام کے ساتھ کے record میں نہیں جائے گا میرا audit کیسے ہوگا کہ میں نے کیا صحیح کیا کیا غلط کیا پاکستان میں ڈاکٹرز نکل پر کے احتجاج کرتے ہیں کہ جی ہمیں سرکاری تنخواہیں چاہیے بھئی آپ کو سرکاری تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر public sector میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کیجئے بٹا private sector کے اندر اس بندے کو تو ہٹا دیں اس major اپنے enemy کو تو جان لیں کہ وہ آپ کا enemy ہے کون آپ کا enemy ہے medical store owner آپ کا enemy ہے وہ آدمی جو کہ اب جی medical store کے اوپر یہ جو reception کے اوپر لڑکا کھڑا ہوتا ہے hardly اس کی تعلیم metric ہوگی وہ metric والا لڑکا آپ اس سے جا کے پوچھیں گے جی میرا گلہ خراب ہے میں کیا کہوں یا میرے پیٹ میں دردہ میں کیا کہوں تو وہ آپ کو دوائی prescribe کر کے وہ والی دوائی نکال کے دے گا جس پہ اس کا سب سے بہترین profit margin ہے یہ یہ practice کیسے ایجاد ہو گئی میری تو سمجھ سے بہار ہے کہ یہ practice ایجاد کیسے ہوئی کہ ایک f a pass یا metric pass یا آٹھویں جماعت pass ڈڑکا آدھے سے زیادہ ملک کا علاج کر رہا ہے وہاں پہ میں کئی دفعہ store کے اوپر جاتا ہوں میرے ساتھ بندہ آتا ہے کھڑا ہوتا ہے اگر medical store والے کو نہیں بھی بتا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو وہ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے یہ دبائی میری آنکھوں میں درد ہے مجھے کترے بتا دیں وہ medical store والے کا کیا کام ہے کہ آپ کو کترے بتائیں اول تو بات یہ کہ کاش وہ فارمسسٹ ہوتا جو medical store میں کھڑا ہوتا وہ فارمسسٹ کا تو ایک ادت license چپکا دیا جاتا ہے ادھر کہ جی کس فارمسسٹ کیا اس کو ساٹھ ہزار روپے مہینے کے پہنچ جاتے ہیں کہ جی تمہارے license کے اوپر یہ medical store چل رہا ہے اصل business تو لے کے جارے ہیں medical store owner جو کہ اب super stores بن چکے ہوئے عادی ادھر مطلب دوائیاں رکھی ہوتی ہے باقی وہ general store ہوتا ہے سو اس سر بزنس جو کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیس سری لنکا ہر جگہ damage کر رہا ہے جب تک کہ electronically determined the movement of medication should be electronically determined ہر چیز کا audit بہت ضروری ہے ایک میرے پاس ایک بندہ آتا ہے اور مطلب کوئی بھی دوائی ایک specific company یا pharmaceutical name کو لکھنے کے وہ مجھے bribe offer کرتا ہے مختلف قسم کی مجھے tour offer کرتا ہے مجھے کچھ بھی offer کرتا ہے میں patient کو کہتا ہوں جی تم نے یہ specific company کی دوائی لینی ہے تو تمہارا بھلا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یہ بطب اور یہ practice بائدہ میں پوری دنیا میں قائم ہے کہ یہ specific company کی دوائی خرید ہو ہونا یہ چاہیے کہ میں ادھر لکھوں generic name جو company جو دوائی کے اندر چیز ہے میں patient کو لکھ کے دوں فارمسی کے اوپر جائے اور جو بہترین product available ہے وہ اس کو لکھ کے ملے یہ انڈیا نے کیا ہے ہندوستان نے یہ کیا ہے کہ اپنی generic دوائیاں create کی ہیں اور ڈاکٹر سے generic prescription لکھوائی ہے پاکستان میں جب یہ لکھنے لگے تو سب سے پہلے یہی ڈاکٹرز جو سڑک پہ کھڑے ہو کے اپنی نوکری کے لیے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں انہوں نے سب سے بڑا اعتراض کیا جی ہم کسی کو vitamin لکھ کے دیں گے تو یہ سب کچھ لکھے بھائی vitamin آپ کو نہیں لکھ کے دینی ہوتی vitamin is a fancy drug اگر آپ کو لکھ کے دینی ہے جس علاج کی prescription medicine پہ بات ہو رہی ہے آپ اس کی بات کیجئے کہ آپ کو کونسی ambisirin اور clever learning acid کا mixture کا کونسی company کا آپ کو لکھ کے دینا ہے آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے آپ دبائی کا نام لکھ کے دیں اور آگے سے pharmacist نے وہاں پہ medical store پہ ڈیسائیڈ کرنے کہ اسے کس company کی دینی ہے ورنہ تو یہ سارا کا سارا pharmaceutical industry کا owned کام ہو گیا نا جی جی اچھے ڈاک سب یہ آپ مانتے ہیں کہ انڈیا میں per capita expenditure جو ہے health پہ وہ زیادہ ہے پاکستان سے اور بہت ساری بیماریاں ایسی تھی جو پاکستان میں جن کا علاج میسر نہیں ہوتا تھا تو وہ والے مریض جو ہیں وہاں جاتے تھے یا وہاں پہ بہتر علاج ہوتا ہے ان بیماریوں کا you create a better economy in پاکستان lot of پاکستانیز will come back because پاکستان does not yes it does but not to that same extent you fear factor پاکستان نہیں سفر کرتا جو most probably شاید انڈیا کے اندر ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں پتا چلتا ہے ہے کہ نہیں ہے I really don't know تو انڈیا 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 واپس جانا پسند کر سکتا ہے in contrast to my viewpoint because I have seen Indians in Canada I have seen Indians in different parts of the world and they are there for their survival اگر یہ دود کی نہرے بہ رہی ہوتی تو why would I see so many people struggling to be abroad from India as well but yes I do agree کہ جو بھی انڈیا کے اندر اسکھ presently موجود ہے as compared to Pakistan is a little better لیکن اس کے لیے they got better economist they got a better democracy they rather we would say I would say کہ ان کا جو system تھا political وہ تھوڑا better چلا which actually helped them to improve so that is a little a more developed country than we are ہم تو اپنی struggles کے اندر لگے ہوئے ہیں نا throughout یہی چیز ہر چیز میں اکاسی کرے گی یہی چیز ڈاکٹری میں بھی جائے گی یہی چیز ہر چیز میں جائے گی تو yes I do agree with your مطلب stats جو آپ present کر رہے ہیں لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ صرف اگر ہم یہی پہ اس کو لیبل کر دیں کہ وہاں پہ ہے اور یہاں پہ کیوں نہیں ہے تو we we have a corrupt system اس corrupt system کو ٹھیک کرنے میں ایک دن لگتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ electronic prescription کا جو میں concept دے رہا ہوں it is a one day task ایک دن کے اندر ڈاکٹرز کے حالات بہتر ہوتے ہیں ایک دن کے اندر کسی ڈاکٹر کو اگر یہ electronic prescription ہو جاتا ہے کسی ڈاکٹر کو سرکاری نوکری کی ضرورت نہیں پڑے گی سرکار اپنی تنخواہیں بڑھائیں گی ڈاکٹروں کو برتی کرنے کیلئے اچھا ڈاکٹر سب یہ بتائے گا کہ ہمارے ہاں میڈیسنز جو ہیں پہلے بھی مہنگی تھیں لیکن پچھلے تین سال میں اڑھائی اپنا اڑھائی تین سال میں مزید مہنگی ہوئی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کچھ لوگ جو راو مٹیریل انڈیا سے آتا تھا وہ راو مٹیریل اب ہم یورپ سے اور باقی ملکوں سے لیتے ہیں اس وجہ سے مہنگی ہوئی ہیں یا کوئی اور ریزن ہے اس کی جی ہم یہی دس ایم ریزن ویڈونٹ کریئی میڈیسن ہم ایمپورٹ کرتے ہیں یہ جو ابھی کیا کہتے ہیں کولچی سین یسن کونہ باق والی بات ہوئی تھی جس کے ساتھ آپ کی ملیریا کی دبائی باتتی ہے جو کرونا میں استعمال کی شورٹیج ہے جی جی پینیڈال کی شورٹیج مطلب جو چیز ہم بنائی رہی جس کا سالٹی بہار سے آ رہا ہے اس کی شورٹیج کے جب ایمپورٹ بند ہوگی تو شورٹیج ہی چلے گی پینیڈال کی شورٹیج تو وہ آپ کو پتہ ہے نا بیکوز آپ کی ڈیلی لائف کے اندر that is like over the counter thing ہمارے یہاں سن کرنے والی دبائی شورٹ ہو رہی ہے زائلو کین یا مطلب لگنو کین جیسی دبائی شورٹ ہو گئی ہے اب آپ سن کر کے آپریشن کرنے میں آپ کو وہ چیز نہیں ہے سٹاک رکھا ہے میں نے اپنے آپریشن کرنے کے لیے تو شورٹیج تو کسی بھی چیز کی کبھی بھی ہو سکتی ہے جب آپ چیز بنائیں گے نہیں اپنے ملک کے اندر تو شورٹیج تو ہوگی مطلب اس میں کیا حیرت کی بات ہے اگر آپ پاکستانی پاکستانی لوگوں سے پوچھیں کہ جناب یہ کیا ہے تو as i said in my previous interview everyone is more interested in generating money from an easier source تو اگر ہماری pharmaceutical industry انڈیا سے بنگلہ دیش سے collaborate کرے تو کیا یہ سب لوگوں کے لیے فائدہ کی چیز نہیں ہوگی جی local collaboration ہی تو وہ چیز ہے جس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا خطے چلتے ہیں یہ local collaboration ہی تو چاہیے تھی جس کی وجہ سے پاکستان نے رشیہ کا روح کیا تھا اور اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب پڑ گیا اور کیا تھا local collaboration کے پیچھے ہی تو ساری کہانی تھی مطلب اگر میں نے petrol خریدنا ہے سعودی عرب سے اب یہ بات آپ کی different topic کے اوپر چلی جائے گی تو میں نے جس currency میں خریدنا ہے وہ ملک مجھ سے تقریباً یہاں سے کتی مطلب چودہ گھنٹے کا اس کا سفر ہے why why should i do that why don't i trade in an international currency تو local میں ہمارا پڑوس ہی ہے انڈیا اس کے ساتھ trade open ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی ہمارا پڑوسی اسی طرح ایران بھی ہے اس کے ساتھ trade بہتر ہوگی تو چیزیں چلیں گی اسی طرح سے جو ہمارا پڑوس کے ممالک ہیں انہی میں تو trade ہوتی ہے یہ سارا کا سارا چائنا رشیا رشین سٹیٹس اغوانستان ایران انڈیا یہ خطہ ہے یہ دنیا کا پاورفل ترین خطہ رہا ہے مطلب جب تک یہ ہمارے اوپر یہ ہمارے ڈیئر لارڈز نہیں آئے تھے تب تک یہ دنیا کا پاورفل ترین خطہ تھا افیم کی trade کے اوپر قبضہ کرنا مختلف چیزوں کے اوپر انگروچ کرنا یہ مطلب we did not start it has been started اور اب ان کے غلام بیٹھے ہیں نا اس چیز کو continue کرنے کے لیے اب یہ تو بحث ہی کسی اور طرف چلی جاتی کہ yes we should collaborate with india completely ہر معاملے میں ہر صورت میں ہماری زبان ایک ہمارا کلچر ایک ہماری ہر چیز ایک مطلب محمد علی جنا کی اگر بات کریں تو when was he supporting a separate country two nation theory تو موجود تھی he always wanted independent states to work independently under a single federation یہ تو اس کو مجبور کیا گیا تھا اس چیز کے اوپر کہ he had to create a separate country i am not against two nation theory it should have been there from the start it is there لیکن separate states کے اندر with a good color america جب usa بنا سکتا ہے تو ہم اس علاقے کے اندر united کیوں نہیں رہ سکتے ہمیں ضرور اپنی آگوں کے اندر جلنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا آپ کے خیال میں کیلیفورنیا والے اور منسوٹا والے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے پاکستان انڈیا اغوانستان ایران یہ سب کیوں نہیں کھٹے رہ کے اپنی ایک آنے بھی بھی کونسنٹریٹ کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر چھو نیشن تھیری والی تو ڈیبیٹ بلکل مختلف ہے اس پہ ہم کسی وقت پھر بات کر سکتے ہیں لیکن ایک ملک جب بن جاتا ہے تو وہ پھر اس کو چوبیس گھنٹے یہ جواز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کیوں بنیں یوں موو آن انفارچنٹلی ہمارے ہاں اب بھی یہی ہے کہ ہم ہر وقت ملک کا جواز دھونڈنے میں لگے رہتے ہیں اور آگے کا نہیں سوچتے اچھا جی بریفلی یہ بتائیے گا بیپور بھی کنکلوڈ کہ ہیر ٹرانسپلانٹ سرجنز جو ہیں اس شعبے میں بھی بہت فراڈ ہے تو کیا پاکستان میں کوئی ایسی تنظیم ہے گورنمنٹ کے لیول پر کوئی ریگولیشن ہے کہ بھئی صرف کمپیٹنٹ اور کوالیفائیڈ لوگ جو ہیں وہ ہیر ٹرانسپلانٹ کا کام کریں اور ہر ڈاکٹر یا ہر شخص اس کا علاج کرنا شروع نہ کر دے کیونکہ ایسے جو ہے ڈیپس بھی ہو سکتی ہیں اور پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں جی کسی بھی میڈیکل شعبے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو گورنمنٹ کے لیول سے کہا جائے نہ کہ ہیر ٹرانسپلانٹ جو صرف ایک سرجری ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی اپنا ہاتھ دکھانا ہے ہاں لالچیں بہت ہیں ایوری پلاسٹک سرجن سول ہیر ٹرانسپلانٹ سرجن کہ صرف ہم کریں گے اسی طرح جو بھی جس فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے وہی باجوہ نے آپ کو کی تھی کہ ایم بی بی ایس نہیں کرے گا ہم کریں گے بھئی ہیر ٹرانسپلانٹ is a specific surgery it's a commercial procedure جو کہ پورے ایک سسٹم کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر آپ سسٹم بنا سکتے ہیں یہ کوئی پارشل سرجری نہیں ہے کہ جی میں دن کے اندر ہسپتال میں چار گھنٹے کے لیے دوسرے امراض دیکھوں گا اور پھر چھے گھنٹے میں یہاں کے آپریشن کرلوں گا ہیر ٹرانسپلانٹ سپیسیفک ہیر ٹرانسپلانٹ سرجنس کا کرنے کا کام بنتا ہے اس کے لیے ان کو ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے ان کو سٹاف رکھنا پڑتا ہے اپنی آپ کو اس کے اندر مطلب کے جو بھی آپ نے کیا اس کے اندر ایک سلنس حاصل کرنی پڑتی ہے ایک آپریشن میں گورنمنٹ پہ کوئی سسٹم نہیں ہے جو کہ چیک کر سکے کسی کو اور اس کی وجوہات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں الیکٹرونک پرسکرپشن نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو روک توک نہیں ہے کوئی بھی بندہ آپ شکیل صاحب ایک دفتر کھولیے اور مجھے کہیے کہ میرے پاس آکر سرجری کرلو چار بندے آپ رکھ لیجئے کہ جی سرجری کرو آپ بک کریں کہ جی میں بہترین ایر ٹرانسپلانٹ سینٹر چلا رہا ہوں آپ کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ کوئی یہ دیکھنے والا نہیں ہے کہ وہ آپریشن ڈاکٹر نے کیا کہ ٹیکنیشن نے کیا اور اس ٹیکنیشن کی کیا اور اس کی کتنا ایکسپیرینس ہے جتنے بھی ٹیکنیشنز ہیں جو ہمارے نکالے ہوئے ٹیکنیشنز تھے یا وہ ٹیکنیشنز جن کو ہم نے میٹریک ایف سے سکھا سکھا کے کام سکھایا انہوں نے اپنے اپنے دفتر کھول لی اور وہ ڈاکٹر بن کے علاج کر رہے ہیں اور کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے جب چھاپا پڑتا ہے تو اب اہمیت تو اسی بات کی ہے کہ دیکھیں جی جو اس معاشرے کے اندر اس جگہ سے نکل کے جاتا ہے اس کو پولیس اگر اس کے دروازے پہ آ بھی جاتی ہے نا تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی مجھ جیسا بندہ جو ساری زندگی ہے کہ عزتدار گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے عزتدار شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے مجھے اگر کوئی انگلی بھی اٹھا دے گا تو میری جان نکل جائے گی تو اب یہ جتنی بھی کوئی کری ہے اس کو روکنے کا اگر سسٹم بن جائے تو ہیر ٹرانسپرنٹ میں کوئی مستہ نہیں پڑے گا جو ایک موت ہوئی تھی ابھی چند دن پہلے فرحان نامی مطلب ایک آرمی کا لڑکا تھا جو کہ ایک دو نمبر ادارے سے ہیر ٹرانسپرنٹ کروا کے آیا تھا ہیر ٹرانسپرنٹ نہیں اس نے صرف پی آر پی کا انجیکشن لگایا تھا فرم ای بیٹ پلیس اور بیٹ پلیس کا مطلب ایک کویک سے لگوایا تھا اس کے سر میں گیس گنگرین کا انفیکشن ہوا اس کو ٹریٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی اور پہلے اگنور کر کے ٹریٹ کیا پہلے اس کو سی ایم ایچ میں اگنور کیا گیا لیکن وہ نہیں سربائیف کر سکا اگر اس کی ڈھنکی ٹریٹمنٹ ہوتی تو شاید بچ بھی جاتا تو سسٹم تو ہے ہی کوئی نہیں سسٹم کے اوپر ہی تو رو رہے ہیں ہیر ٹرانسپرنٹ کروانے والوں کے لیے صرف یہ ایک مشورہ یہ ہے کہ پلیز گو ٹو ایڈیڈیکیٹڈ ہیر ٹرانسپرنٹ سینٹر جو کہ ڈاکٹر کا اونڈ ہو جو خود ہیر ٹرانسپرنٹ کرتا ہو اور سارا کا سارا آپریشن خود کرتا ہو جتنا بھی آپریشن ہم لوگوں نے اٹھارہ سال پہلے سترہ سال پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا یہ ڈاکٹر کا رول ہے یہ ٹیکنیشن کا رول ہے اگر اسی پیٹن کو فالو کر رہا ہے تو اس پیٹن کے اوپر چلے اگر میں تھوڑا سا اس کو آپ کو تفصیل سے بتا دوں کہ بال نکالنے کا کام یعنی کہ آپ کے سر سے آپریشن کر کے کوئی بھی کٹ پروڈیوس ہوتا ہے کوئی بھی ڈیمیج پروڈیوس کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ کام ہے ڈاکٹر کا یعنی انسیجن دینا ڈاکٹر کا کام ہے چاہے وہ پنچ مشین سینسیجن ہو چاہے وہ بلیڈ سینسیجن ہو یہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے جو لاسٹ پارٹ ہوتا ہے جو سب سے لمبا ہوتا ہے جو ہمارے بنائے ہوئے سراف ہوتے ہیں ان کے اندر بال لگانے کا کام یہ ٹیکنیکل سٹاف کا ہوتا ہے یہ ہم ڈیزگنیٹ کرتے ہیں ٹیکنیکل سٹاف کو آج سے نہیں شروع سے کرتے ہیں کیونکہ یہ لیوریس کام ڈاکٹرز عام طور پر اچھی طرح نہیں کر سکتے تو جیس ادارے میں اس طرح سے ہو رہا ہے اور ڈاکٹر کی موجودگی جیس ادارے میں ہے اس ادارے میں جا کے آپ کروا لیں ڈاکٹر کو ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان کا میمبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی کے در کم از کم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کام کر رہا ہے وہ ڈھنکہ کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا اس کو ہم اپنے اندر انٹری نہیں کر رہے دیتے ہیں ہماری کیا ریکوائیمنٹ ہے جی اگر ہم اس کے لیے آپ کی ایم بی بی اس کی ڈگری صرف دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس ادارے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان سے ان کے پاس شاید یہ ڈگری بھی نہیں ہے آگے جی صحیح اچھا ڈاک ساب بی فور بھی کنکلوڈ کچھ فائنل تھوٹس ہو کچھ سجیسٹنز کچھ مشورہ اگر آپ دینا چاہیں جی میرا مشورہ ہر بندے کے لیے ہے کہ وہ جو چیز ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ بھولے شاہ کبھی ایک ہے کہ گوڑ پیا کوئی ہور جیسے کسی اور میں مرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی امرجنسی میں ایک ایسے بندے کے پاس ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو خوش اسلوبی سے اور دل جمعی سے آپ کا علاج کریں جس کو سب سے اگنور اور ڈاکٹر سے بھی میں کہا مطلب میں نے کون سی ارگنیزیشن کے ہیڈ وائی ڈی اے مطلب کنسلٹنٹ کا جو گروپ ہے ان کے ہیڈ سے یہ بات کرنے کی کوشش کی الیکٹرانک پریسکرپشن کے لیے لڑائی کرو بٹ سم ہاؤ ویڈ سم پولیٹیکل ریزن پیپل دونٹ انڈرسٹینڈ یہی انڈیانز کے لیے بھی ایک میری ایڈوائیز ہے یہی آپ کی بہت زیادہ فالوشپ ہے انڈیا کے اندر آپ کی فالوشپ بہت زیادہ سری لنکا میں بھی ہوگی جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے وہاں ہوگی آپ کو کسی تنخواہ کی نہیں ضرورت آپ کو کسی چیز کی نہیں ضرورت آپ کا وہ دکٹر بھی آؤٹ ہو جائے گا جو صرف غلط دوائیاں لکھ کے علاج کرتا ہے آڈٹ کے لیے اوپن رہے کہ آپ کے اوپر آڈٹ ہو سکے کہ آپ نے اس کو کیوں دوائی لکھ کے دی ٹھیک ہے آپ کے وہ جتنے بھی ڈاکٹرز آپ کو دو نمبر دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں تاکہ ان کا پیشنٹ بہتر ہو جائے سٹیروائٹ دیتے ہیں بہت کچھ دیتے ہیں کہ ان کا پیشنٹ بہتر ہو جائے اور ان کے پریکٹس اچھی چلے وہ بھی چیک ہو جائیں گے سو دہ اونلی ٹھنگ that has to be done is concentrate on electronic prescription اور یہی چیز فارمسس کے اوپر بھی لاغو ہونی چاہیے کہ جناب آپ نے اگر دوائی دینی ہے تو electronic prescription پر دینی ہے ورنہ it becomes illegal and this is how it is in all over the world all over the world کا مطلب ہے ویسٹ کے اندر امریکہ میں یہی سسٹم ہے میں ازا ڈاکٹر ہوں میں ڈاکٹر کینیڈا میں نہیں ہوں میں وہاں پہ دکان سے augmenting یا کوئی بھی انٹی بائٹک نہیں خرید سکتا because مجھے ڈاکٹر کی پرسٹرپشن چاہیے اس کو لے رہے کے لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں اپنے ملک میں تو مجھے دے دوں آل رائٹ سو تھانکیو بری مچ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی تو آپ سے پھر بھی رافتہ رہے گا تو امید ہے کہ ہماری آلینس اچھی باتیں تو ہیں لیکن لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے تو الیکٹرانک پرسٹرپشن کی اوپر میں پچھلے دس سال سے سرپیٹ رہا ہوں کسی کو سمجھ نہیں آتی بالکل ٹھیک اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس سجیسٹن کو سیریسٹی لینا چاہیے تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ سب موقع دینے کا